موسیقی یہ جگہ کینیڈا کے مشرق کی طرف واقعہ ہے اس صوبے کا نام نوازکوشیہ ہے اور اس جگہ کو ایس کوسٹ یعنی مشرقی ساحل بھی کہا جاتا ہے ہر طرف پچیس میل کے بعد آپ کو سمندر ملے گا اور اس کا دار الخلافہ ہے ہیلی فیکس اس ساحل میں دنیا کے سب سے انچی موجیں اٹھتی ہیں اس جگہ پر سمندری موجوں کو دیکھ کر خوفتاری ہوتا ہے یہ موجیں تقریباً ساٹھ فٹ تک انچی ہوتی ہیں اور ہر روز تقریباً سو بلین ٹن سمندری پانی اس ساحل سے ٹکرا کر گزرتی ہیں سمندری موجوں کے علاوہ یہ سائلی علاقہ قدیم فرانسیسی لوگوں کے سیٹلمنٹ کے لیے بھی مشہور ہے سولہ سو باسی عیسوی سے لے کر سترہ سو پچپن عیسوی تک فرنچ لوگ فرانس سے آ کر ادھر آباد ہوئے تھے اور اپنے ساتھ کیتی باڑی اور چھوٹی چھوٹی نہروں بنانے کا ہنر لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے یہ جگہ اس زمانے میں اپنی کیتی باڑی اور فصلوں کے لیے بہت مشہور تھا اور ان وقتوں میں فرانس سے یہاں تک آنے کے لیے تقریباً ایک مہینہ سمندری سفر کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ اس زمانے میں اپنی کیتی باڑی اور فصلوں کے لیے بہت مشہور تھا ہیلی فیکس جو کہ اس صوبے کا دار الخلافہ ہے وہ یہاں سے تقریباً ڈیٹھ سو میل دور ہے اس صوبے میں ہر طرف پچیس میل کے بعد آپ کو سمندر ملے گا اور اس صوبے کا دار الخلافہ ہیلی فیکس ہے ہیلی فیکس اس وقت پشاور سے نو ہزار پچیس میل کے فاصلے پر واقع ہے سترہ سو پچپن عیسفی کے دوران انگریزوں نے اس جگہ پر حملہ کر کے فرانسیسی لوگوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور ان کو سمندری راستوں سے امریکہ اور کیوبک صوبے کی طرف دکھیل دیا تھا نوسکوشیا صوبہ اپنی خوبصورتی سرسبز و شادہ پہاڑوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے دنیا کا خوبصورت ترین پہاڑی سلسلہ کے بریٹن اس صوبے کا حصہ ہے اس جگہ سے ولفل شہد تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے اور اکھیڈیا یونیورسٹی بھی اسی علاقے میں موجود ہے جو کہ کینیڈا کی قدیم ترین یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے اس یونیورسٹی کی بنیاد 1838 میں رکھی گئی تھی یہ علاقہ اپنے پھلوں اور مختلف قسم کے میوہوں کے لیے بہت مشہور ہے سن 1800 میں یہاں کے سیپ بحری جہازوں کے ذریعے انگلینڈ کو ایکسپورٹ ہوتے تھے کیونکہ یہ جگہ اپنے سیپ کی پیداوار کے لیے بہت بڑی شہرت رکھتا ہے انگلینڈ کی بہتاتی وجہ سے اس ایریا میں مختلف قسم کے وائن اور شراب کشید کی جاتی ہے موسیقی